ملک میں مہنگائی کا تقریباً 50 سال پرانا ریکارڈ ٹوڑ گیا ہے اور فروری کے مہینے میں مہنگائی 31.5 فیصد کی بلند ترین سطح پر رہی ہے مگر مارچ میں اس ریکارڈ کی بھی ٹوٹنے کا خدشہ ہے اور مہنگائی 33 فیصد سے بھی اوپر چلی جائے گی اور اس وقت کنسیومر پرائس انڈیکس کے تحت 31.5 فیصد کی مہنگائی میں اگر کھانے پینے کی اشعہ کی مہنگائی دیکھی جائے تو دہی علاقوں میں مہنگائی 47 فیصد اور شہری علاقوں میں 42 فیصد ہے کلی سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے ممکنہ طور پر دو سے تین فیصد شرائصود بڑھا دے گا حکومت بیلی اور گیس کے قیمتوں میں اضافہ کر چکی مگر آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت سوا چودہ روپے فی یونٹ تک تین سو یونٹ سے کم استعمال کرنے والے گھرانوں سے آٹھ ماہ میں تقسیم کر کے مصول کرے گی اور حکومت تین روپے 49 پیسے فی یونٹ کا سرچارج تین سو یونٹ سے اوپر استعمال کرنے والے سارفین پر صرف مارچ سے جون تک لگانا چاہتی ہے مگر آئی ایم ایف کا اسرار ہے کہ حکومت اگلے مالی سال کا بھی سرکلو ڈیٹ پلان دے اور یہ سرچارج اگلے سال کے لیے بھی لگائے اور آر دنیوز میں میتا عویدر کی خبر کے مطابق حکومتی آفیشلز کا کہنا ہے کہ پاکستان پر جان بوجھ کر ویسا ہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو 1998 میں نیکوئیر دھماکہ کرنے کے بعد ڈالا گیا تھا کیونکہ آئی ایم ایف نئی نئی ڈیمانڈ سامنے رکھ رہا ہے اور اس سب میں مارکٹس میں ایک بار پھر غیر یقینی کی صورتحال پھیل گئی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا وفظ نو فروری کو پاکستان سے مذاکرات کر کے گیا اور اب تک اس کاف لیویل مہاہدہ نہیں ہو سکا ہے اور اس ساری صورتحال میں انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کے قدر جو آئی ایم ایف پروگرام کی توقعوں میں وڑ رہی تھی اور انٹر بینک میں ڈالر 260 سے نیچے آ گیا تھا لیکن اب ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے اور آج ڈالر 4 روپے 61 پیسے بڑھ کر 266 روپے 11 پیسے کا ہو گیا ہے مارکٹس میں ایک بار پھر پینک کے صورتحال ہے کیونکہ نہ آئی ایم ایف پروگرام کا پتہ ہے نہ چین کے علاوہ دوست ممالک کی امداد کا پتہ ہے چین سے 700 ملین ڈالر کے ڈپوزیس محصول ہو گئے ہیں وزارت خزانہ کے مطابق مزید ڈپوزیس مل جائیں گے مگر دوست عرب ممالک کی طرف سے اس حوالے سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا ہے اور اس سب میں جو آج فروری کے انداز و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق برامداد 2.3 ڈالر اور درامداد 4 ڈالر رہی ہیں اور تیارتی خسارہ 44 فیصد کم ہو کر ایک اشاریہ سات ارب ڈالر رہا ہے یعنی اگر سما دو ارب ڈالر کی متوقع ترسیلات ازر رہتی ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ٹاگٹ سے بہت کم رہے گا اس سارے صورتحال میں ہمیں ساتھ موجود ہیں دینیوز کے صحافی مہتاب ایدہ مہتاب ایدہ صاحب بہت شکریہ آپ کی سٹوری ہے جو ذرا حکومت ذرائع کو کوٹ کرتی ہے کہ بڑا سخت رویہ ہے دھماکے کیے ویسا سخت رویہ ہے یہ حکومت کا اپنا فیلئر ہے کہ پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام خود ڈی ریل کر دیا سنجیدہ نہیں لے رہے تھے اور اب بلیم کر رہے ہیں یا واقعی بہت سخت رویہ ہے بنیادی طور پر حکومت نے ایک کوشش کی اور اس میں اسے ناکامی ہوئی اور وہ کوشش یہ تھی کہ ہم فرنڈلی کنٹریز سے جو فورن فلوز ہیں وہ سیکیور کر لیں تاکہ آئی ایم ایف کو جو سخت شرائط ہیں ان کو لینیٹ اور سافٹ کیا جا سکے جب ہم اس میں ناکام ہو گیا اور خاص کر ڈار صاحب کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آرٹیفیشلی مینج کرنے کی کوشش بھی کی ایکسچینڈ ریٹ کو تو وہ اسی بنیاد بھی تھی کہ ہم اپنے ان فلوز کو بہتر کر لیں گے جب ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں تو اب ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ جہاں پہ آئی ایم ایف کی جو پرسکرپشن اور مینیوں جو آئی ایم ایف دے رہے وہ بھی کافی ٹف ہے آپ یہ دیکھیں کہ ڈار صاحب اور ان کی ٹیم جو آئی ایم ایف کے پاس لے کر گئے ٹیکسیشن میئرز اس میں فلڈ لیوی تھا ونڈ فال گینز ٹیکس تھا آئی ایم ایف نے دونوں ریجک کیے اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ غریبوں پہ ٹیکس نہ لگائیں بوجھ نہ ڈالیں لیکن امیروں کی اوپر ٹیکس لگائیں لیکن پیکٹیکلی آئی ایم ایف کی پرسکرپشن یہ ہے کہ آپ نے جی ایس ٹی کا ریٹ ایک ویسد بڑھا دیں اور جو باقی ٹیکسیشن میئرز ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ جو اس انفلیشن کے عرصے میں ہائیلی انفلیشنری ہیں تو ایک طرف پرسکرپشن ڈیفرنٹ ہے اور پبلیکلی جو سٹانس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن بنیادی طور پر غلطی میں سمیتا ہوں ہماری ہے کہ ہم نے ایکانومی کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور ہم بھی اس میں ناکام ہوئے ہیں کہ ہم اپنے فرنٹس سے وہ ڈالر انفلو سیکیور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور وہ بھی بار بارہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کے پاس جائیں جب آپ کے پیچھے سٹیمٹ اپروول آئی ایم ایف کی ہوگی تو پھر ہم بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں یہ جو میسیجنگ کی گئی ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے اور یہ ایک ایسے وقت میں ہے کہ جب چائنہ نے سات سو ملین ڈالرز کی ری فینینسنگ کر دی ہے اور ون پرنٹ تری بلین ڈالرز بھی ان کی طرف سے کمیٹمنٹ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یا ویدن دس ویک اور یا نیکس ویک تک یہ پیسے آ جائیں گے تو ایک بڑی دچل صورتحال ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس ساتھ تک ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ جلدی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آتھارٹیز سات سچ یہ بھی کر رہی ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ نیکسٹ ویک تک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا لیکن یہ پچھلے تین ہفتوں سے وہ یہ دعوے کر رہے ہیں اور ہر دفعہ جو ہے وہ نیکسٹ ویک کی بات کرتے ہیں تو پرابلم ہے اس کو ریزالو کرنا پڑے گا یعنی ابھی بھی آتھارٹیز کو امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل بھی ایک شرط پوری ہو جائے گی سٹیٹ بینک نے پہلی کروین کر لی ہے اپنی میٹنگ کہ ایک نیڑ ہفتے میں یہ ہو سکتا ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ اور اس کے بعد بورڈ کے پاس معاملہ جا سکتا ہے اور پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام بہال ہو سکتا ہے جی بلکل کل ایک آپ کو بتا ہے ایم پی سی کی میٹنگ ہے اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو آئی ایم ایف کی پرسکرپشن کے مطابق پالیسی ریٹ کی وہ بات کر رہے ہیں کیا اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں امید یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ شرط بھی پوری ہو جائے گی اس کے بعد کنفرمیشن ہے ایکسٹرنل فینینسنگ کی اور اس کے علاوہ ایکسچین ریٹ کا ایشو ہے چونکہ ایکسچین ریٹ پہ آئی ایم ایف ڈسٹرپ تھا جب روپی جو ہے وہ سٹنھن ہو رہا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو مارکیٹ بیسٹ پہ جو ہے وہ لے کر جائیں اور سب سے امپورٹنٹ ایک جو آخری چیز ہے وہ پاور سرچارج ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پرمننٹ لگائیں حکومت کا یہ موقف ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تیس جون کو ختم ہو رہا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیس جون کے بعد جو ہے وہ آپ کی مرضی اور آپ کی ڈکٹیشن کی طرح جو ہے وہ ایکانمی کو یہ سرکرٹیڈیٹ کو مینج کریں گے تو یہ ایک ایک طرح کی بون آف کنٹینشن ہے اب دیکھنا یہ ہے امید جہی ہے کہ نیکسٹ ویک تک ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن یہ میسیجنگ بھی کی گئی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ شرائط ساری پوری کر لیں تو آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی نئی شرط سامنے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اٹس پارٹ آف سٹیٹیجی بھی تھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت انہوں نے کی تاکہ آئی ایم ایف کو بھی یہ متمن کیا جا سکے کہ وہ مزید شرائط نہ لائے اور نیکسٹ ویک تک آئی ایم ایف اور پاکستان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے